تفصیل زیاء القرآن جلد نمبر تین بیسوں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل آیت نمبر سرشٹ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُفْرَجُونَ ترجمہ اور کفار کہنے لگے کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی تو کیا ہمیں پھر نکالا جائے گا سورہ نمل آیت نمبر سرشٹ کی تفسیر قیامت کے متعلق وہ ہمیشہ ایک ہی رٹ لگاتے رہتے تھے کہ آج ہمیں بھی بار بار قیامت کے آنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہم سے پہلے ہمارے اباؤ اجداد کو بھی اسی قسم کی دھمکیاں دی جاتی تھی صدیان بیٹھ گئی ہیں ابھی تک تو قیامت کے آنے کے اثار ہی نظر نہیں آتے ناک میں دم کر رکھا ہے خود تو تھے ہی خوشک مزاد ہماری محفلے عیش و طرب کو بھی اس کی رونکوں اور خوشیوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 68 لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هَذَا اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ترجمہ بے شک قیامت کے آنے کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور ہمارے باپ دادا سے بھی اس سے پہلے نہیں ہے یہ وعدہ مگر پہلے لوگوں کے من گھڑت افسانیں سورہ نمل آیت نمبر 69 قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْذُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ترجمہ آپ فرمائیے سیرو سیاحت کرو زمین میں پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیسا ہولناک انجام ہوا مجرموں کا سورہ نمل آیت نمبر 69 کی تفسیر ان کی اس اطراز کا جواب اس آیت میں دے دیا گیا کہ تم انہی لوگوں کی پیروی کر رہے ہو جنہوں نے تم سے پہلے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ان کی دعوت کو قبول نہ کیا قیامت کا انکار کرتے رہے تم زمین میں سیرو سیاحت کرو اور اپنی آنکھوں سے ان قوموں کا عبرتناک انجام دیکھو اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ تم بھی اس قسم کے انجام سے دو چار ہو تو ان کے انکار و انعات کی روش ترک کر دو اور اطاعت و انکیات کا راستہ اختیار کرو سورہ نمل آیت نمبر 70 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي دَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ترجمہ اے محبوب آپ غمزدہ نہ ہو ان کے رویے پر اور دل تنگ نہ ہوا کریں ان کے مکرو فریب سے سورہ نمل آیت نمبر 70 کی تفسیر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 71 وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ترجمہ اور وہ پوچھتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ بتاؤ اگر تم سچے ہو سورہ نمل آیت نمبر 72 قُلْ عَسَا أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْدُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ترجمہ آپ فرمائے قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو اس عذاب کا کچھ حصہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو سورہ نمل آیت نمبر 72 کی تفسیر یکونَ اور رَدِفَ دونوں فیل ہیں اور ان کا فائل بَعْدُو ہے تنازع فیلین کی وجہ سے ایک کا فائل اسم ظاہر ہوگا اور دوسرے کا اسمِ زمیر جس کا مرجع وہ اسم ظاہر ہوگا علامہ بزاوی لکھتے ہیں کہ عَسَا لَعَلَّا اور صوفہ کے الفاظ سے جب بادشاہ دھمکی دے تو وہ جزم اور یقین کا فائدہ دیتے ہیں بادشاہ رمز و کنایہ سے ہی اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہیں تصریح کی انہیں چندان ضرورت نہیں ہوتی اس لیے جب اللہ تعالیٰ اپنے وعدے اور وعید میں یہ الفاظ فرمائے تو ان سے مراد یقین و جزم ہی ہوتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 73 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَا كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ترجمہ اور بے شک آپ کا رب بہت فضل و کرم فرمانے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 73 کی تفسیر ورنہ ادھر وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ادھر ان پر عذاب نازل کر دیا جاتا اس کی اتنی واضح رحمتوں کے باوجود بھی لوگ شکر نہیں کرتے سورہ نمل آیت نمبر 74 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُقِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ترجمہ اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 75 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ترجمہ اور نہیں کوئی پشیدہ چیز آسمان اور زمین میں مگر اس کا بیان کتاب مبین میں موجود ہے سورہ نمل آیت نمبر 75 کی تفسیر ہر مخفی سے مخفی چیز کتاب مبین میں لکھتی گئی ہے کتاب مبین سے مراد لوہ محفوظ ہے اور مبین کی صفت اس لئے ذکر کی گئی ہے کہ جن ملائکہ کو لوہ محفوظ دیکھنے کی اجازت ہے وہ جب اسے دیکھتے ہیں تو یہ مخفی امور ان پر واضح ہو جاتے ہیں علامہ علوسی نے ایک کول یہ بھی نکل کیا ہے کہ کتاب مبین سے مراد قرآن حکیم ہے پھر لکھتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض عارفوں نے سلاتین عثمانی کے نام ہر ایک کی مدت حکومت یہاں تک کہ سب سے آخری سلطان ان میں سے کون ہوگا یہ سب چیزیں سورہ فاتحہ سے استخراج کی ہیں سورہ نمل آیت نمبر 76 ترجمہ بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اکثر ان عمور کی حقیقت کو جن میں وہ جھگڑتے رہتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 76 کی تفسیر یہود و نصارہ کا باہمی اختلاف تو اظہر میں نہ شمس ہے لیکن ہر قوم آپس میں بھی سینکڑوں فرقوں میں بٹی ہوئی ہے جو ایک دوسرے کی تکفیر کیا کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نصارہ کے باہمی اختلاف کو دیکھ کر دماغ چکرا جاتا ہے کوئی آپ کو خدا کوئی خدا کا بیٹا کوئی تین اخانیم سے ایک اکنوم اور کوئی آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول کہتا ہے اسی طرح بے شمار مسائل میں ان کی آپس میں ٹھنی ہوئی ہے قرآن کریم نے آ کر انہیں حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے اگر وہ اس کی دعوت قبول کر لیں تو ان کا یہ باہمی اناد ختم ہو جائے سورہ نمل آیت نمبر ستتر وَإِنَّهُ لَهُ دَوْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ترجمہ اور بلا شبہ یہ قرآن سراپہ ہدایت اور مجسم رحمت ہے مومنین کے لیے سورہ نمل آیت نمبر ستتر کی تفسیر اگر سے یہ کتاب سارے جہان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے صرف اہل ایمان ہیں اس لیے گویا یہ انہی کے لیے ہدایت اور رحمت ہے سورہ نمل آیت نمبر اٹھتر اِنَّ رَبَّكَ يَقْدِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ ترجمہ یقیناً آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے اور وہی ہے زبردست سب کچھ جاننے والا سورہ نمل آیت نمبر اٹھتر کی تفسیر ایک دن وہ آنے والا ہے جب خود مولا کریم ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا سورہ نمل آیت نمبر اناسی فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ترجمہ سو آپ بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ پر بے شک آپ روشن حق پر ہیں سورہ نمل آیت نمبر اناسی کی تفسیر سارا باطل اگرچہ اسلام کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے سے مکمل تعامل کر رہا ہے لیکن آپ خوف زدہ نہ ہو اپنے رب پر کامل بھروسہ کریں وہ عزیز و حکیم ضرور آپ کی مدد فرمائے گا کیونکہ حق و صداقت کا جھنڈا آپ کی ہاتھ میں ہے سچائی کا نور پھیلانے کے لیے آپ شب و روز کوشاں ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی امداد نہ فرمائی جائے اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ کہہ کر حضور کو اتمنان دلا دیا کہ واقعی آپ سرات مستقیم پر ثابت قدمی سے چلے جا رہے ہیں اور جب کسی رہ روح کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ سیدھا منزل محبوب کی طرف گامزن ہے کہیں ادھر ادھر کسی پکڈنڈی پر مارا مارا نہیں پھر رہا تو پھر جس طرح اس کی حمد جمع ہوتی ہے اور اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اس کا اندازہ بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی جانکاہیوں کو محبوب حقیقی کی طرف سے اس قسم کی داد ملی ہو جن کی جانفشانیوں پر کبھی تحسین و آفرین کے گلہائے رنگین نچھاور کیے گئے ہوں سورہ نمل آیت نمبر اسی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَاءَ اِذَا وَاللَّو مُدْبِرِينَ ترجمہ بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اپنی پکار جب وہ بھاگے جا رہے ہوں پیٹھ پھیرے ہوئے سورہ نمل آیت نمبر اسی کی تفسیر اے نبی مکرم جن لوگوں نے کفر و شرک کی سمے قاتل سے اپنے قلب و روح کو مردہ بنا دیا ہے انہیں یہ پندو معیزت یہ تبلیغ و نصیحت اور یہ آیات قرآنی کا پڑ پڑ کر سنانا کتن فائدہ مند نہیں انہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنی اکل و فہم کا گلہ گھونٹ دیا ہے انہوں نے خود پھونکے مار مار کر غور و فکر کا چراغ بھجا دیا ہے انہیں یہ روشن سے روشن موجزات بھی حق قبول کرنے پر امادہ نہیں کر سکتے اس لئے ان کی ہدایت پذیر ہونے کے لئے مزید کوشش کرنا یا ان کے کفر پر جمع رہنے سے یا زردہ خاطر ہونا مناسب نہیں آپ نے اپنا فرض باہسن وجو ادا کر دیا یہ ان کی اپنی بدبختی ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے سورہ نمل آیت نمبر 81 ترجمہ اور نہیں آپ ہدایت دینے والے دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے نہیں سناتے آپ بجوز ان کے جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر پھر وہ فرما بردار بن جاتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 81 کی تفسیر آپ تو صرف ان لوگوں کو حق کی آواز سنا سکتے ہیں آپ کی تبلیغ ان کے لئے ہی کارگر ہو سکتی ہے یہ آیاتِ بیینات فقط ان کو راہِ ہدایت پر لا سکتی ہیں جن میں دعوتِ حق قبول کرنے کی استعداد ہو اور جن کا مشرف با اسلام ہونا ہم نے مقدر کر دیا ہو کئی ایسے بے باگ بھی ہیں جو ان آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں اور مقصد حضورِ کریم علیہ السلام کی تنقیز ہوتا ہے جلا پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں کہ دیکھو وہ کچھ نہیں کر سکتے کسی کو راہِ ہدایت پر نہیں لا سکتے بلکل کوئی اختیار نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ کاش وہ آیت کے اس حصے کو بھی قابلِ غور تصور کرتے اِن تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ يُؤْمِنْ اگر زیادہ غور و فکر کی فرصت نہیں ملتی تو اتنی بدی بات کو ہی سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اگر اندھے کے لیے سورج کی روشنی سود من نہیں تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ سورج روشن ہی نہیں یا اس کی روشنی سے کسی کو فائدہ ہی نہیں اگر چند اندھے دن کے اجالے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی انگنت مخلوق تو آفتاب کی تابانیوں سے مستفید ہو رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے کسی غلط فہمی کے باعث اپنے آپ کو مردہ اپنی آنکھوں کو اندھا نظر نہیں آ رہا ہے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ پھیلا ہوا ہے کہاں ہے وہ تمہارا سورج جس کے متعلق تم کہتے ہو کہ وہ تلو ہو گیا ہے اور اس کی کرنوں نے شرق و غرب کو منور کر دیا ہے کیا اہلِ کبور سنتے ہیں یا نہیں اس پر مفصل بحث سورة الروم میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں آپ اتنا ہی یاد رکھیں کہ آیت میں اسماؤن سنانے کی نفی ہے سمعن سننے کی نفی نہیں اور حضور نبی مکرم جب جنت البقی میں آرام فرمانے والے اپنے غلاموں کے پاس تشریف لے جاتے یا شہدائے اہد کے مزارات پر قدم رنجہ فرماتے تو ان الفاظ سے اہلِ کبور کو سلام فرمایا کرتے السلام علیکم یا اہل القبور قبروں میں رہنے والوں تم پر سلام ہو اور قبور کی زیارت کے جو آداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائے ان میں بھی اسی طرح انہیں سلام کہنے کی تلقین کی گئی ہے اور ایک بچہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم کا کلام انہیں سے کیا جاتا ہے جو سن رہے ہوں اگر اہلِ کبور سنا نہ کرتے تو سلام فرمانے کا یہ انداز نہ ہوتا آمنا باللہ وما جاء بہی رسوله الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم سورہ نمل آیت نمبر 82 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ ترجمہ اور جب ہماری بات کے ان پر پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چپایا زمین سے جو ان سے گفتگو کرے گا کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے سورہ نمل آیت نمبر 82 کی تفسیر قیامت کے وقوب پذیر ہونے سے پہلے جو چیزیں بطور علامت ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک خروج دابا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے امام مسلم نے اپنے صحیح میں یہ حدیث ذکر کی ہے آپ بھی ملاحظہ فرمائیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی اولین علامتوں سے سورج کا مغرب سے تلو ہونا اور چاشت کے وقت داب بطن یعنی جانور کا نکلنا ہے ان دو میں سے جو بھی پہلے واقع ہوا دوسرا اس کے فوراں بات ہوگا اس کے علاوہ اس کے قد و قامت مقام خروج بغیرہ کے متعلق بڑی تفصیلات روایات میں مذکور ہیں لیکن امام راضی فرماتے ہیں خوب جان لو کہ کتاب اللہ میں ان امور پر کوئی دلالت نہیں جو چیز صحیح احادیث سے ثابت ہوگی وہ مان لی جائے گی ورنہ اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا یہاں پر بیسویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے